بسم اللہ الرحمن الرحیم پردے کے بارے میں اللہ کا فرمان سورة الاحذاب آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے نبی اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے محترم سامائی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومنہ کی نشانی پردہ بتایا ہے کہ تم اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کرو تاکہ پہچانی جاؤ یعنی ایک مومنہ عورت کی نشانی پردہ ہی ہے اسی سے وہ پہچانی جائے گی کہ وہ مومنہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر صفیہ رضی اللہ عنہ ایک قیدی کی حیثیت سے آئیں اور جن صحابی کے حصے میں آئیں انہوں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا دوسری صبح جب وہ اون پر سوار ہونے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر چادر ڈال دی جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب وہ لوڈی نہیں رہی بلکہ آزاد مومنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بن گئی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پردہ کرا دیا ہے یعنی مومنہ خاتون کی نشانی اس کا پردہ ہی ہوتا ہے سورہ نور آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُذْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِحُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ مومنہ خواتین سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہیں اور اپنے سینوں پر اپنی چادریں ڈالی رہیں یہاں کچھ ترجمہ کرنے والوں نے زینت کا ترجمہ بناو سنگھار کر دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنا میک اپ شو نہ کریں بلکہ زینت سے مراد وہ قدرتی حسن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو جسم و شکل کی صورت میں دیا ہے یہاں پر اِلَّا مَا زَهْرَ مِنْحَا سے مراد ایک عورت کا قد اور جسم وغیرہ ہے کہ کسی صورت نہیں چھپ پاتا یعنی خود بخود ظاہر ہو جائے اس کے علاوہ ہر چیز چھپانی ہے مزید فرمایا وَلَا يُمْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اور اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر کے یعنی شوہر سے کسی قسم کا پردہ نہیں اَوْ آبَائِهِنَّ یا اپنے والد اَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ یا اپنے سسر یعنی شوہر کے والد سے اَوْ أَبْنَائِهِنَّ یا اپنے لڑکوں سے اَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ یا اپنے شوہر کے لڑکے یعنی شوہر کے کسی دوسری بیوی سے جو بیٹے ہوں اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بطیجوں کے اَوْ بَنِي اَخْوَانِهِنَّ یا اپنے بھانجوں کے اَوْ نِسَائِهِنَّ یا اپنے میل جول کی عورتوں کے اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ یا غلاموں کے اَوْ اَتْتَابِعِينَ غَيْرِ اُلِلْ اِرْبَتِ مِنَ الرِّجَالِ یا ایسے مرد نوکر جو کسی قسم کی خواہش نہ رکھتے ہوں اَوْ اَتْتِفْ لِلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے مطلع نہ ہو یاد رہے کہ شہر کے علاوہ گھر میں موجود دوسرے مرد حضرات کی موجودی میں ایک مومنہ بالغہ اپنے سینے پر چادر یا ڈبٹا ڈالے رہے گی جیسا کہ اس آیت میں واضح ہے وَلَا يَظْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے یعنی گھر سے باہر اس طرح کے معاملات نہ کریں کہ ان کا پردہ قائم نہ رہ سکے اور ان کے جسم کے کچھ حصے نظر آنے لگے عورت کو گھر سے باہر مکمل پردے کا حکم ہے سوائے اس کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ نجات پاؤ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں تو یہ بالکل غلط ہے ایک سفر میں جب آئیشہ رضی اللہ عنہ کافلہ سے پیچھے رہ گئیں تو وہ کافلہ کی جگہ آ کر بیٹھ گئیں تو صفوان بن معتل رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا امبہ آئیشہ فرماتی ہے فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِ فَرَآَ سَوَادَ إِنسَانٍ نَاعِمٍ فَعَرَفَنِ حِينَ رَآٰنِ وَكَانَ رَآٰنِ قَبْلَ الْحِجَابِ وہ صبح کو جب قریب پہنچے تو مجھے سوتا ہوا دیکھ کر پہچان لیا کیونکہ وہ پردے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے فَسْتِقَضْتُ بِسْتِرْجَاعِهِ حِينَ حَرَفَنِ فَخَمْ مَرْتُ وَجْهِ انہوں نے زور سے انہا للہ وانہا الیہ راجعون پڑا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے اپنا مو چھپا لیا ایک روایت میں ہے کہ صفوان بن معتل نے اپنی چادر پھینکی جس سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنا مو چھپا لیا واضح ہوا کہ پردے میں عورت کا مو چھپانا لازمی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ وہ پردے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے واضح کرتا ہے کہ پردے کی حکم کے بعد چہرہ بھی پردے میں رہتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ لازمی ہے سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ تم پر دکاہ کے لئے حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں بیٹیاں اور بہنیں وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِّ وَبَنَاتُ الْأُخْطِ اور پھوپیاں خالائیں بھتیجیاں اور بھانجیاں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلائے ہیں یعنی رضائی مائیں اور تمہاری رضائی پہنیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں زیر پرورش ہیں اور اگر مباشرت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں یعنی بہو اسی طرح پوتے وغیرہ کی بیوی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَنْ سَلَفْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے یہاں ایک بات کی اور نشاندہی کرنا ضروری ہے کہ بیق وقت دو بہنوں سے نکاح کا منع کیا گیا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اب سالی اپنے بہنوں سے پردہ نہیں کرے گی یہ بالکل غلط ہے دیکھیں ایک عورت جب کسی مرد سے نکاح میں ہے تو اس کا اب کسی اور مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا تو کیا اسے بنیاد بنا کر خواتین دوسرے مردوں سے پردہ کرنا چھوڑ دیں گی؟ نہیں جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے ہر حال میں پردہ ہوگا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سالیاں یا کزن اپنے مو پر ڈبٹہ ڈال کر اپنے کزن یا بہنوئی وغیرہ سے بات چیت بھی کرتی ہیں اور ہسی مزاگ بھی یہ پردے کے حکم کا مزاگ اڑانا ہے عورت کے معنی چھپی ہوئی چیز یعنی عورت کو نامحرموں سے بلکل چھپ کر رہنا چاہیے ایک محفل میں ان کا بیٹنا بھی جائز نہیں اور نہ ہی احادیث سے ملتا ہے جب کوئی لڑکی نکاح کے بعد اپنے سسرال جاتی ہے تو اس خاندان کے مرد اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اور سلامی دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی احسر پر ہاتھ بھی پھیرا جاتا ہے یہ سب کسی طور پر اسلام میں جائز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیور کو موت کہا ہے الحمو عربی کا لفظ ہے جسے اردو میں دیور کہتے ہیں یہ لفظ عربی میں ہر سسرالی رشتہ دار کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی مومنہ کو سسرال میں اپنے سسر کے علاوہ ہر بالن مرد سے پردہ کرنا چاہیے اور یہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو فوراً پردہ کرا دیا تھا یاد رکھیں کہ مرد سے اس کے گھر میں ہونے والے ہر غیر شرعی کام کا حساب لیا جائے گا بلکل اسی طرح اسے اس کا جواب بھی دینا ہوگا کہ اس نے اپنی بیٹی بہن یا زوجہ کو پردہ کیوں نہیں کرایا تھا اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہن